اس نے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا مجھے ملنے تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کسی کو اندر نہ آنے دینا تو وہ کھڑی ہو گئی اتنے میں حسین آئے وہ اندر جانے لگے انہوں نے روکا وہ رو پڑے تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو انہیں رولایا مت کرو بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہو آپ کہا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ ان کو دھوپ لگ رہی ہے یہ نہیں پتا تھا کہ پیسے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے خر آپ کو تو پتا تھا آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا آپ اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امی سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی اتنی آواز کے آواز دروازے سے باہر آنے لگی تو امی سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے تو امی سلمہ نے پوچھا ماں باب میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا وہ کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گیرے گا جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی تو لوگوں نے پوچھا امیر الممنین یہ کیا ہے کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریائے کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا تو میں اس کو ابھی سے کہا رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو وہ کندھوں پر چڑھنے والی روایت تو مشہورہ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا آپ کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ٹھیک ہے ایک آگے ایک پیچھے تو اب وہ دونوں تبادلہ کرتے حسن ادھر گستے حسین ادھر گستے پھر پھر حسین ادھر گستے حسن ادھر گستے یہ یہ کراسنگ دونوں بچوں کی پوری نماز میں چلتی رہتی تھی اور آپ سکون سے نماز پڑھاتے تھے اور یہ واقعہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کبھی دونوں کٹھے اوپر بیٹھ جاتے کمر پر کبھی ایک بیٹھتا تھا کبھی حسن کبھی حسین تو ایک دفعہ دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا تو تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑ کر نیچے اتارنے کے لئے تو آپ نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ ادھر آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں سیوں کر کے اشارہ کیا کہ مت روکو جب دونوں بچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا نماز پوری کر کے سلام پھر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابیہما و امی لا تردوہما میرے مام باپ ان پر قربان انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے